اور سابق وزیر خزانہ اور ماہر معیشہ ڈاکٹر حفیظ باشا کا کہنا ہے کہ حکمدی اقدمات سے افرات زر نمائی طور پر بڑھ جائے گا مہنگائی کم از کم پینتیس فیصد ہو جائے گی اور تیزی سے ہو گی تین چار چیزیں ایک وقت پر جو کی گئی ہیں اس سے افرات زر کی رفتار نمائی طور پر اور بڑھ جائے گی یہ ہے کہ کم از کم پینتیس فیصد ہو جائے گا اور بہت تیزی سے ہو جائے گا اس لیے کہ جو نامناسب چیز کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت پر سارے اقدامات لیا گئے ہیں حکومت کی نامناسب پالیسی تھی کہ انہوں نے تقریباً اکٹوبر کے بعد سے کچھ بھی نہیں کیا آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے انفورچنٹلی کانفیڈنس میں اس لیے اضافہ نہیں ہوا کہ ریزربز میں گراوٹ آتی رہی جبکہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں پروجیکشن یہ ہے کہ اس سال کے انڈ میں سولہ ارب ڈالر ریزربز ہونے چاہیے ہیں آئی ایم ایف پروگرام پھر سے اگر شروع ہو جاتا ہے ایک آشار یا دو ارب ڈالر مل جاتے ہیں تو اس سے کچھ پیسے کی فلو میں اضافہ ہوگا مگر مجھے افسوس سے پھر کہنا پڑتا ہے کہ ہم مشکلات اور خطروں سے ابھی بھی نہیں نکل پائیں گے